جی اسلام علیکم دوستو کیا حال چالے جی سب دوستو آگا ٹھیک ٹاک رہے ہیں خیر خرید سے دوستو میں علی شاہب میڈیا اوگنائزر فیصل آباد پجن فلائنگ اسیوسییشن اور آج اچانے کی میہ صاحب کی چھت کی طرف آنا ہوا میہ صاحب جناب میری مراد استاد میہ صاحب رشید پوری صاحب اور نیو چھت کا مرشل آن کی سیٹ اپ لگ رہا ہے چھت کمپلیٹ ہو رہی ہے کچھ کام ہو گیا اور کچھ کام باقی ہے اور اسو بھی شروع ہے اور ایک مہینہ کچھ دن رہ گئے ہیں بازی میں اسو کی اور ماشاءاللہ تیاری دے رہے ہیں میہ صاحب میہ صاحب بھی موجود ہے چھت کے اوپر میں نے کہا تھوڑی سی گف شاپ ہو جائے نیک ساس اور دوستو کو میہ صاحب کی چھت کا خوبصورت سیٹ اپ دکھایا جائے ابھی بھی کبوتر اڑھائے ہیں میہ صاحب پر اڑھے ہیں کبوتر رات کی ٹریننگ دے رہے ہیں تو ویڈیو لازمی شیئر کیجئے گا آج کی جو بالخصوص میرا لائف آنے کا مقصد میہ صاحب کی جو کیجیز دیکھیں ہم نے پہلے سے میں ہر شاہد پر کالی بھل پنجاب کی بڑی بڑی بہت سے بڑی شرطوں پر گیا ہوں جو کیجیز میں نے دیکھیں میہ صاحب کے بڑے مختلف وہ بڑے کچھ ڈیفرنٹ چیزیں تھی تو اسپیشلی میں میہ صاحب سے پوچھوں گا یہ چیزیں کیوں ہیں کیا فیدہ ہے کیا چیزیں ہم یہ سب کے پہلے کھوڑے تو ان سے بھی مقتلی بنائے گئے ہیں تو سب دوست میرے ساتھ رہے گا انشاءاللہ پہلے میں آپ کو پوری شیئر ترابیو دکھاتا ہوں ویڈیو کو سب دوست لازمی شیئر کیجئے گا لائف آجیر اس طرح میں فیصل آباد استاد میاں احسن رشید پوری صاحب کی چھت سے یہ جی ماشاءاللہ شد استاد میاں احسن رشید پوری صاحب یہ کی پنجرہ بالکل نمہ سیٹ اپ اور ان کے ساتھ یہ سیٹ اپ بالکل نمہ اور بڑھا ہی مقفرد انداز سے کیجئز بنائے ہیں اور امید ہے آنے والے دنوں میاں صاحب تو ماشاءاللہ پہلے ہی اللہ پاک نے اتنے ریکارڈ ان کے نام لگائے ہیں کہ کوئی شک نہیں ہے اس چیز میں اور آنے والے دنوں میں مزید دوستوں کو بہت اچھا سی اچھا شوق دیکھنے کو ملے گا دیکھیں جی نا کومینیشن ناو اوپر بلو ہے نیچے ریڈ ہے والیکم اسلام یہ سب ماشاءاللہ کبوتر اڑھائیں ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں آپ کو کبوتر بھی دکھاؤں تھوڑے سے یہ دیکھیں جی یہ کبوتر ماشاءاللہ اڑھائیں ہیں ان کے اوپر بھی ہیں کچھ اوپر چلیں گے کبوتر ڈاڑھائیں ہیں ڈاڑھائیں ہیں ڈاڑھائیں ہیں ڈاڑھائیں ہیں یہ جی ماشاءاللہ مریح حضر شکسی استاذ مصطفیٰ کس استاذ کو محتاج نہیں ہے مینہ صاحب کے شانہ بشانہ کھڑے رہتے ہیں دوست کافی ماشاءاللہ آگے ہیں دوست کو ویڈیو کو لازمی شیئر کریں مینہ صاحب سے بڑے مزیدار تلچسک سوال جواب ہوں گے اور جو کیجز بنائی ہیں مختلف ان کے بارے میں پوچھیں گے کیا چیزنگ ہے اور کیوں بنائی ہیں کس وجہ کو دیکھتے ہو اور بڑے اچھے مرشااللہ سیٹپ لگایا ہے کافی دوست مرشااللہ میرے ساتھ آگئے ہیں کچھ اور دوست آتے ہیں تو مینہ صاحب کی طرف چلتے ہیں پھر ان کے مکیجیز دکھاتا چلوں پرجن دکھاتا چلوں تو اس کو ویڈیو کو لازمی شیئر کریں یہ مادی ہیں ماشاءاللہ بیٹھنے کے دیکھیں کپوتروں کی ماشاءاللہ بیٹھنے کے پیلے بڑھ خصورت طریقے سے ویڈیو کو لازمی شیئر کریں سب دوست رسطہ میں فیصلہ باد دوست آدمیہ صاحب ساتھ گپ شاپ بھی ہوگی اور جو بلکہ صورت مقصدہ لائف آنے کا جو نیوں کیجیز گناہ ہیں انہیں بڑی ڈیفرنٹ چیزیں دیکھنے کے ملے گی ان کے بارے میں پوچھیں گے اور جو فیصلہ باد کی یونین دونوں کو کوئی معاملات ہیں ان کے بارے میں کوئیسن کریں گے ماشاءاللہ ساری اصو کے تیاری ماشاءاللہ ساری اصو کے تیاری اصو کے لازمی کامریہ کے لازمی کامریہ کے لازم شاہی ایک دو تین چار پانچ چھ سات سات ماشاء اللہ کیجز بنائے ہیں بڑے مختلف سے اور بڑے سب رلچسپ چیزیں ہیں جو دوستوں کے سات شیئر کریں گے اور میاں سب سے پوچھیں گے اس حوالے سے کیوں گے کہتے ہیں اور کیوں یہ چیزیں ڈیفرنٹ ہوئی ہیں اور کیا فائدہ ہے ان چیزوں کا میں کیمرے کا رخ کروں گا اس سے میں فیصل آباد اور فخری فیصل آباد ماشاء اللہ میری مراد استاد میاں احسان رشید پوری صاحب جی اسلام علیکم سب کیسے آپ کریئے سے ہیں سی ٹھیک ہے مرشا اللہ یہ سب مرشا اللہ میں آئے ہوں اچانک چھت پہ آگتی اور آپ مل گئے ہیں آپ مل گئے ہیں چھت پہ تو اچانک لائی بھی جس میں کچھ ہم نے نئی چیزیں کی ہے ہمیں آپ کو دکھا رہا تھا جی جی ضرور ماشاء اللہ دکھیں یہ سب نے جو مختلف چیزیں کی ہیں پہلے کے جسے وہ ہمیں دکھانے جا رہے ہیں یہ ہمارے پاس مطلب یہ ہے کہ ٹوٹل ہم نے پانچ کیجز نہیں بنا ہے جی جی ٹھیک ہے اب اس میں اگر آپ یہ شو کریں یہ دیکھیں جی یہ کروسنگ کے لئے جالی لگائی ہے یہ سمجھیں کہ ایک سائٹ سے مطلب یہ ہے کہ شروع ہوتی ہے اور یہ پانچ کیجز میں مطلب یہ ہے کہ اینڈ والی دیوار بھی جو ہے وہاں سے کروس ہو رہی ہے پانچوں میں ایک سائٹ سے انڈر ہوگی اور دوسری سائٹ سے کروس ہو جائے گی اسی طرح یہ جو آپ کھڑے ہیں یہ ہم نے ادھر سے مطلب یہ ہے کہ اس کی انڈرز رکھی ہے یہاں سے یہ ادھر سے صحیح ہی ہی درمان بند کروا یار بند کروا نا یہ ہم نے لوگا لگوا ہے یہ ہم نیچے سے مطلب یہ ہے کہ اس کو بوس کریں گے یہ کھل جائے گا اچھا میں نہیں کوئی رہی نہ بتاؤں ویسے سب کو اندازہ ہو جائے گا یہ کھل جائے گا سمجھیں یہاں سے ہوا یہ انڈر سے لوگ ٹھولنا پڑے گا یہاں سے ہوا سمجھیں کیونکہ تھنڈی ہوا نیچے ہوتی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ کروس کے لئے اس کو تھوڑا سا ہاتھ کر کے پوش کریں گے تو یہ اوپن ہو جائے گا ہوا نیچے سے بھی کروس ہوگی کیونکہ تھنڈی ہوا ہے یہ نیچے سے انڈر ہوگی اور یہ درم ہوا جو ہوتی ہے مطلب یہ ہے کہ درم ہو کے اوپن کو ہوتی ہے تو وہ آؤٹسائٹ مطلب یہ ہے کہ اگزاوسٹ ہو جائے اچھا آپ ایک چیز یہ دیکھیں کہ اس پورے ایریے کے اندر جہاں ایک ہوا کا سرکل بننا ہے کہ انڈر بھی ہونی ہے اور آؤٹ بھی ہونی ہے اس ایریے میں ہم نے کبوتروں کی بیٹھر نہیں رکھی ہے بلکل آگے آپ کے جتنے کیجز چاروں سیڈوں پر پھٹیاں لگیں کبوتر بیٹھتے ہیں لیکن میں نے یہ آتی ہی چیز نوڑ کی کہ جہاں سے آپ نکلتے ہیں بٹھتے ہیں وہ ہوا کروس ہوتی وہاں بھی کبوتر بیٹھنے کا کوئی نظام نہیں ہے ہم نے مطلب یہ ہے کہ کوشش کیا اپنے ذہن کے مطابق کہ جیسے مطلب یہ ہے کہ کبوتر کو اگر یکدم تبدیل ہو جاتا ہے ہوا چلتی ہے تو اس کا ڈریکٹ اثر انداز کبوتر پہ نہیں ہو تو مطلب یہ ہے کہ اگر ڈھنڈی ہوا چلتی بھی ہے تو اس کا سارا مقصد ہی ہوگا کہ یہ ہمارا کھڑا آکسیجن سے بھرپور ہوگا اس میں کسی بھی جگہ پہ ہوا کی رکاوٹ نہیں ہے یہ کھڑا آکسیجن سے بھرپور ہوگا کبوتر ہم نے آیا ہے یہ سرکر اوپر ہوا کا چلتی ہے یہ کبوتروں میں اوپر سے نکل جائے گی اور یہ سامنے رہے گا کبوتر یہ ہمارے جیسے جائے ماشاءاللہ یہاں سے کبوتر شروع ہوں گے اور وہ ہوا سے بل بل مفعوظ ہیں کبوتر یہ جگہ بیٹھے ہوں گے اور ماشاءاللہ پوری چپٹی دیکھیں یہ کٹکی بنائی ہے کبوتر ایزیلی بیٹھ کے پر اپنے دکاور اتوار سکتا ہے یہ لفائی کرانے کا مصد یہ ہے کہ باہر کا موسم اندر کم اثر انداز ہو دیکھیں جب کھڑوں کو ریپ کر دیا جاتا ہے اس کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ باہر اگر مثال کے دور پر یکدم ٹھنڈ ہو گئی ہے تو وہ بہر ہی کھڑوں کے اندر یکدم سے اندر اثر انداز نہیں ہوگی بہر بہت زیادہ درمی ہو گئی ہے تو وہ بھی یکدم اثر انداز نہیں ہوگی اس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ باقی سیمٹ والے کھڑوں سے دیر پا ہوگا مطلب اس کی تیمپریچر کی وہ زیادہ ٹائم کی ہوگی تبدیل تو ہو ہی جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ آہستہ 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 یکدم سے نہیں فرق پڑتا ہے تو یہ کیجز ہم نے ماشاء اللہ جی بنائے گئے ماشاء اللہ جی دیکھیں جو شوق ہے میہ صاحب کا فیصل آباد میں جتنے بھی ریکارڈ گائیں لگائیں گرمی میں سب سے ہائی ٹمپریچر میں میہ صاحب کے لگاتار ماشاء اللہ سینچنیاں کتنی اور مزید میہ صاحب نے اپنی کبوتر آبادی کو اور بہتر کرنے کے لیے ایک مطلب کیجز بنائے اور دوسرے سے شیئر بھی کیا اس سے اچھی انسانیت بھج کیا ہوگی میہ صاحب میں اکثر باہر جاتا ہوں باہر آتا جاتا ہوں تو ہمارے مجھے لوگ بڑا کوئسٹن کرتے ہیں آپ کی فیصل آباد کا شوق جو پہلے تھا اب نہیں ہے دو یونین ہے ایک یونین کیوں نہیں ہوئی ہے اور صاحب رانہ منا صاحب نے کوئی پہلے بھی لائیو چلایا انہوں نے آپ کو فورس بھی کے آئے ہیں مل بیٹھ کے شوق کریں شوق ایک کریں اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں علی میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ نا لمبی سٹوری ہے ہر شہر کے اندر اور جو دوسرے شہر کے لوگ ہیں وہ مطلب یہ ہے کہ ایک اندازہ ہی کر سکتے ہیں اور کہنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ شہر کو یار ایک کر دیں لیکن اس کو ایک پلیٹ فارم پر کرنا یہ سب سے انتہائی مشکل تھا رانہ منا کے الفاظ کی میں قدر کرتا ہوں مطلب یہ ہے کہ اس نے انہوں نے بہت اچھی بات کی اور اچھی مطلب یہ ہے کہ نیت سے یا اچھے ارادے سے انہوں نے سب کو پیغام دیا کہ شہر کا شوق ایک ہو لیکن اس میں مجھے ایک بات نہیں صحیح لگتی ہے دیکھیں جب آپ مطلب یہ ہے کہ پیغام دیتے ہیں تو میرا میری ذاتی خیال یہ ہے پھر مطلب یہ ہے کہ آپ کو سب کو اپنی آنا کا مسئلہ ہٹانا چاہیے اور پورے شہر کو ایک کرنا چاہیے پھر آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مطلب یہ ہے کہ کچھ بندوں کو ہم مطلب یہ ہے کہ کسی سے ہم نے صلاح کرنی ہے ان سے ہم نے صلاح نہیں کرنی جیسے سیاست کی ہے اب دیکھیں میں مطلب یہ بولوں کہ یہ ایک گروپ ہے وہ دوسرا گروپ ہے سمجھ رہے ہیں اب وہ کہیں گے کہ یہ گروپ والے کہیں گے کہ ادھر بھی سیاست کی ہے لوگوں نے ان گروپ والے کہیں گے انہوں نے بھی سیاست کی ہے تو پھر ہم صلاح کیسے کروا سکتے ہیں اگر مجھے ذاتی طور پر کوئی بندہ نا پسند ہے تو میں وہ ذاتی طور پر رکھوں لیکن شوق نہیں خراب کروں باقی رہی بات مطلب دیکھیں وہ میں تو گزشتہ یہ سب میری یونین والے بھی سن رہے ہیں اور سب دوست بھی سن رہے ہیں میں گزشتہ تین سال سے چار سال سے اس یونین کے کسی بھی فیصلے میں نہیں اور میں بالکل مطلب یہ ہے کہ آؤں تو وہ ایک الگ بات ہے سب دوستوں کی میربانی ہے وہ مجھے پیار کرتے ہیں یا میرا نام وہ مطلب یہ ہے کہ یونین میں لیتے ہیں یا بولتے ہیں اس شوق کروانے میں کسی قسم کسی قسم کا کوئی دخل اندازی نہیں ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا تھا کہ میں کچھ بھی نہیں کرتا تھا جو کرواتے ہیں میہا صاحب کرواتے ہیں تو میہا صاحب نے کہا بلکل ایک شوق آؤٹ ہو کے دیکھ لو بھی دیکھ لیا ہے پھر بھی مطلب یہ ہے کہ یہ بات ہتی ہے جو کرواتے ہیں میہا صاحب کرواتے ہیں تو پہلی بات بہت سارے لوگوں کا مجھے فون آتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ آپ مطلب یہ ہے کہ شوق کے حوالے سے کوئی سوال تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرا کسی قسم کا شوق سے مطلب تین چار سال سے کوئی مطلب یہ ہے کہ فیصلے میں نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ جو ہماری یونین ہے وہ جو فیصلہ کرتی ہے جس طرح کرتی ہے ہم اس کے پابند ہیں اس میں میں ہوں یا نہ ہوں تو جہاں میں بیٹھا ہوں جس جگہ پہ میں بیٹھا ہوں جن کے ساتھ میں اٹیچ ہوں تو ان کے ہر فیصلے کا میں پابند ہوں بھلے میں نے اس میں کوئی انٹر فینس کی ہے یا نہیں کی ہے تو باقی رہی شہر کو ایک کرنے کی دیکھیں میں ذاتی طور پر خود مطلب یہ ہے کہ نیوٹرل کردار ادا کرنے کو تیار ہوں لیکن مطلب یہ ہے کہ سب لوگ اپنا دل بڑھا کریں اس میں پھر یہ نہیں سب شہر کو ایک جگہ پہ لے کے آئیں آپ کو کوئی پسند بھی ہے پھر بھی آپ کو کوئی نئی پسند تو پھر بھی سب اپنا دل بڑھا کریں تو سب لوگ اکٹھے ہوگے آپ کے فیصلہ بارد کا شوق بہت اچھا ہے آپ دیکھیں ہم لوگ فکس کبوتروں کی بازیاں کھیلتے ہیں اور فکس کبوتروں میں شام شام تک کبوتر کوئی ایک الگ ایشو ہے جی کبوتر نیا ڈالنا چاہیے نہیں ڈالنا چاہیے لیکن مطلب یہ ہے کہ پورے پاکستان میں فکس کبوتروں کے حساب سے اور بڑے ہائی ٹیمپریچر کی اندر ہمارے فیصلہ بارد میں مطلب یہ ہے کہ بازی اڑانا اور مطلب فکس کبوتروں کے ساتھ آخری بازی بھی شام شام تک کی پروازیں دینا یہ آسان بات نہیں ہے اور یہ کوئی ایک استاد نہیں کر رہا ماشاءاللہ بہت سارے استاد کر رہے ہیں میں نہ میرے پاس مطلب یہ ہے کہ فیرست ختم ہو جائے گی تو مطلب یہ ہے کہ اتنے استادوں کے کبوتر یہاں شام شام کو بیٹھتے ہیں تو انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں جی مطلب یہ ہے کہ لیکن اس میں ایک شرط یہ ہی ہے کہ میں کردار ادا کرنے کو تیار ہوں کوشش کرنے کو تیار ہوں لیکن ہر بندہ مطلب یہ ہے کہ بی پوسٹیو ہو اور مطلب یہ ہے کہ شوق کی خاتے پھر قربانی دے یہ نہیں کہ زبانی کلامی پریکٹیکل بھی قربانی دینا پڑ دیا تو دے رہی باد میری اچھا میرے سے کوئی قربانی مانگے گا تو میں بھائی مانگنے سے پہلے بولتا ہوں مجھے کوئی عدہ نہیں چاہیے عزت جلت جو ہے نا وہ عدوں سے نہیں ہوتی ہے بہت سارے دوستوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے میں بولوں کوئی میری کوئی عزت عدوں سے ہے نہیں احمد اللہ جتنے بھی دوست میرے سے پیار کرتے ہیں مجھے اپنی ذات کا میں دیکھوں تو میرے سے دل سے پیار کرتے ہیں میرے سے دل سے عزت کرتے ہیں تو دوسرے شہروں والے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ فیصلہ بات سر پر استحال ہیں پیجنگ فلائنگ ایسس جیسن سے تو نہیں کبوتربادی میں اگر آپ کی عزت ہے تو آپ کی پرفارمنس سے آپ کی عزت ہے اور اس کے بعد آپ کی مطلب باقی جو بھی انسان کا اپنا اخلاق ہے اپنا طریقہ کہا رہے ہیں تو ان عدوں میں کچھ نہیں پڑا ہوا تو میرے سب دوستوں کے گزارش ہے یہ مطلب یہ کہ عدوں وہ عدوں والا کوئی چکر نہیں ہے لوگوں کو دکھائیں اچھا پرفارمنس کریں اور آپ کو بھولتربادی میں سب لوگ مصبت کردار نہ کریں تو میں انشاءاللہ شہر کو کٹھا کرنے کے لیے تیار ہوں میں دونوں سائیڈوں سے ریکویسٹ کروں گا بھلے مجھے ان کے گھروں میں جا کے بھی کرنا کیا بات ہے جی ماشاءاللہ جی یہ جو ایک فیصلہ بات کا شوق بہتر سے بہتر کرنے کے لیے میرے آپ نے ماشاءاللہ بڑا ایک چاہ ایک دام اٹھا ہے اور امید ہے آگے سے بھی ریسپانس اچھا ملے گا وہ تو دے رہے ہیں کیونکہ میں سب کئی کافی دوست میں نام لوں گا تو کافی لسٹ پر جائے گی بڑے دوست آپ کے میں آپ کا فین ہوں میں اسے ملے چاہتے ہیں ان کے اسلام دعا دے رہے ہیں کئیوں نے اسلام کی ہے آپ کے ساتھ نہیں نہیں یہ تو دیکھیں علی میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کوئی بھی آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کو اگر کوئی مطلب یہ ہے کہ خواہش کا اظہار کرتا ہے جیسے اکثر میں آپ کو بولتا ہوں بہت سارے لوگ کرتے ہیں استادی شگیدی کا تو اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ بات جاتی ہے کہ یار مطلب میں بڑا کلاب شاید یہ بندہ دل میں جاتا ہو بڑا روٹ ہے نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے روٹ والی کوئی بات نہیں ہے بھلے وہ استادی شگیدی کا معاملہ تو اس کا حق پورا دہا کرے اس کو ٹائم دے مطلب اور اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے بے شکیدی شکیدی کیا باقی جو پیار کرتے ہیں عزت کرتے ہیں وہ سب سر آنکھوں پہ ہیں مطلب یہ ہے کہ ان کے الفاظ کی ان کے پیار کی رسپیکٹ ہے دل میں قدر ہے اسے بانے والے دنوں میں اسو آ رہا ہے پھر جی چیتر کیا شوق کو دیکھتے ہیں شوق آگے کیسے پروان چڑھائیں گے پنجاب میں کئی دوسرے پوچھا بھی امیر صاحب دوہزر چوبیسے پنجاب اڑیں گے کیا شین آگے کس طرح شوق دیکھتے ہیں دیکھیں علی میں آپ کو ایک بات دوتا ہوں مطلب یہ ہے کہ دیفنیٹ پنجابی اڑنا چاہیے مطلب جس طرح جس طرح سے شوق ہو رہا ہے لیکن مطلب آپ دیکھیں کہ ہم پہلے اپنا کوشش کریں گے کہ فیصلہ بارت کا شوق مطلب یہ ہے کہ اس کی مطلب یہ ہے کہ جو مطلب اس میں اس وقت اختلافات ہیں کوشش کریں گے کہ اللہ کرے اختلافات ہمارے ختم ہو جائیں اپنے پہلے فیصلہ بارت کا شوق اٹھائیں جیسے کسی وقت میں ہمارے فیصلہ بارت میں تھا تو پہلا ٹارگیٹ تو ہمارا اپنا فیصلہ بارت یہ ہے باقی انشاءاللہ تعالی زنگی رہی تو باقی جب کبوتر اڑتے ہیں آپ کے تو وہ پنجاب میں بھی اڑے ہوتے ہیں یہاں پہ بھی اڑے ہوتے ہیں ان ڈیٹوں میں اڑے ہوتے ہیں ریکارڈ تو سارا سامنے آئی جاتا ہے یہ سب لگاتار آپ نے ماشاءاللہ دو ہزار بائیس میں لگاتار تین سنچرییں ماری ہیں اس دن میں پنجاب میں صرف دو سے تین سے تین سے چار بندے تھے جنہوں نے سنچرییں ماری اس دن میں پہلا کبوتر آپ کے فورٹی نائن ٹمپریچر تھا پہلا کبوتر آپ کا دو بچ کے کس منٹ پر بیٹھا تھا اور آخری کبوتر چار بچ کے کچھ منٹ پر اس دن بھی آپ کی سنچری تھی اور لگاتار سنچرییں بہن بانی ہیں تو جیسے بڑے اچھے سے بڑے نام ساتھ پلیئر ہیں جو پنجاب میں اگر پارٹی سپیٹ کریں ماری فیصلباد کا نام روشن ہو سکتا ہے انہوں نے سیرے فریز ماشاءاللہ افتاد سکر خاندومٹ آپ کے شگر پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے جو سوال کیا تھوڑی درستی کر لیں میں بھی 49 ٹیمپریچر نہیں تھا 45 تھا 44 تھا 46 تھا مجھے نہیں پتا what سنچریوں کے حوالے سے آپ نے فیصلباد تاریخ ریکارڈ ہے کہ فکس کبوتروں کے اندر اور اتنے ٹیمپریچر کے اندر جب سے فیصلباد نے کبوتر بازی شروع ہوئی ہے اور جتنی دیر میں نے دیکھی ہے یا جن لوگوں سے میں نے سنی ہے تو اس طرح کا ریزلٹ ہمارے فیصلباد میں پہلے تو نہیں تھا اچھا اب اس میں یہ چیز ہے کہ یہ خوش آئین بات ہے لیکن دیکھیں دیکھیں ایک تارگیٹ سیٹ کی ہیں تو پھر آپ دوسرے دوست حریف کہہ لیں حریف تو ہمیشہ اچھا دوست ہی ہوتا ہے تو یا وہ بھی ٹارگیٹ کرتے ہیں کہ ہم بھی اس میار پہ تو وہ بھی ایک فیصلباد کے حوالے سے بات ہے کہ اللہ کرے سب اس ٹارگیٹ کو اچھیف کرنے کی کوشش کریں بہتری لے کے آئیں گرمی کے اندر مطلب فکس بوتروں کے ساتھ انجنیا وہ آسان بات نہیں ہے تو باقی خیر ہو انشاءاللہ مطلب یہ کہ میں نے آپ پہلے کہ بہت ساری چھتے ہیں اچھا وہ ایک دفعہ ہمارا شہر اگلا ٹارگیٹ پھر انشاءاللہ ہو مسئلے والی پھر انشاءاللہ آپ سے جازل مانگ دیں دوستو ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے گا اور کچھ ہندے آپ کو برد دکھاتے میں سب کے دوستو ملکل دیکھیں آپ کو کیمرے میں نظر آ آ رہا ہوگا بلکل صدق روکر رہے ہیں کریو کریو دوستو degree ہٹ flowers ج Reed می splendor نظر موسی解 موسیقا ہل موسیقا موسیقا مرشل اگر اتر شوڑ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں اور اوپر سے بھی کوتر پھر رہے ہیں یہ دیکھیں یقین یقین بھروس ماشواللہ جی بارہ تیرہ کتر اوپر ہے